بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی جو صوبائی حکومت ہے پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر جو اختلافات ہیں وزیراعلا سے یا پھر جو ناراض عراقین کے تحفظات ہیں کہ ان کو ترقیاتی فنڈز نہیں مل رہے ہیں وہ اپنے حلقوں میں کام نہیں کرا سک رہے ہیں وہ تحفظات بدستور جاری ہیں اس میں پیشرفت یہ ہوئی ہے کہ عراقین کی ملاقات اس وقت ہو رہی ہے وزیراعلا سے عثمان بزدار صاحب سے اور کل کیونکہ وزیراعظم صاحب لہور جا رہے ہیں تو خود سی ایم صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب کو اس حوالے سے بریف کریں گے اور ساتھ ہی یہ بھی توقع ہے کہ ان ناراض عراقین کی ملاقات وزیراعظم صاحب سے ہو جائے بزدار صاحب نے آج یہ چیز پھر سے واضح کی ہے کہ کوئی فورڈ بلوک موجود نہیں ہے پنجاب میں اور نہ ہی کوئی پریشر گروپ موجود ہے کیونکہ یہ جو فورڈ گروپ بنا تھا اس کے تانے بانے خود وزیراعلا صاحب سے جوڑنے کی کوشش کی گئی اور یہ کہا گیا کہ کیونکہ وزیراعلا صاحب سے اختیارات اب چلے گئے ہیں اس لیے شاید ان کے کہنے پر یا ان کی ایمہ پر یہ فورڈ بلوک جو ہے وہ سامنے آیا ہے تاکہ کچھ اختیارات واپس لیے جا سکیں انہوں نے اس چیز کی تردید کی اور کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کے پی کے میں بھی کچھ ایسے ہی اطلاعات ہیں کہ وہاں پر بھی محمود خان صاحب جو کے پی کے وزیراعلا ہیں ان سے اختلافات سامنے آ رہے ہیں خود ان کے اپنے عراقین کی اور وزراء کے بلوچستان کی بھی آج پروگرام میں ہم بات کریں گے بلوچستان میں باپ جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے اس حوالے سے ان کے وزیراعلا جو جام کمال ہیں ان کے اپنے ممبر جو سپیکر بھی ہیں بلوچستان اسمبلی کے عبدالکدوس بزنجو صاحب اور پہلے وزیراعلا بلوچستان بھی رہے ہیں انہوں نے تحریک استحقاق جمع کرا دی ہے اور وہ وزیراعلا کے حوالے سے بڑے مطمئن ہیں کافی عراقین جو ہیں اس پارٹی کے حکومتی عراقین جو ہیں وہ موجود ہیں جن کا ماننا یہ ہے کہ وہ کی حمایت میں بڑی جلدی باہر آ سکیں گے لیکن ابھی تک ایسی کوئی حمایت سامنے نہیں آئی ہے دیگر عراقین کی طرف سے وزیراعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو ڈیووس میں انہوں نے بات بھی کی کہ عوام ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیں اخبار پڑنا چھوڑ دیں شاید انہیں لگتا ہے کہ میڈیا صرف بری خبریں چلاتا ہے لیکن میڈیا جو چیزیں اچھی ہو رہی ہیں وہ بھی بتائے گا مثال کے طور پہ کل بھی اس کا ذکر ہوا تھا کہ برٹیش ہائی کمیشن کی طرف سے جو اپنے شہریوں کو ایک ٹرائول ایڈوائزری جو ہے وہ نہیں جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا کہ پاکستان کے جو شمالی علاقہ جات ہیں وہاں وہ جا سکتے ہیں ٹرائول کر سکتے ہیں بائی روڈ جایا جا سکتا ہے جو کہ بڑی اچھی بات ہے پھر کچھ ایسے اقدامات پاکستان کی طرف سے ہوئے ہیں جس سے یہ توقع بھرتی چلی جا رہی ہے کہ بڑی جلدی ایف ای ٹی ایف کی گری لسٹ سے پاکستان جو ہے وہ نکل جائے گا یہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ظاہر ہے جو ایفرٹس ہوئی ہیں پاکستان کی حکومت کی طرف سے ان کو بھی اپریشیٹ کیا جانا چاہیے اور ایک اور چیز ہے جس میں وزیراعظم صاحب کو ان کی حکومت کو ڈیفنیٹلی کریڈٹ جاتا ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ ماضی میں حکمرانوں کے شہانہ اخراجات رہے ہیں ہمیشہ وہ اس کا ذکر کیا کرتے تھے کہ قومی خزانے کو کس طریقے سے نقصان پہنچایا گیا ہے کس طریقے سے حکومتی اخراجات بڑھا دیے جاتے ہیں اور خصوصی طور پر غیر ملکی دوروں کی اگر ہم بات کریں سو اس کی کچھ آج انفرمیشن ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے کہ ماضی کے جو وزیراعظم تھے یا صدور تھے اور سپیشلی اس میں ہم پچھلے ٹین او پی ایم ایل این اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی بات کریں گے کہ ان کے جو غیر ملکی دوروں پر اخراجات آتے تھے اور اس میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں یہ ورلڈ اکنومک فورم کی وزیراعظم کے دورہ ڈیووس کی اب یوسف ازا گلانی صاحب وہاں پر گئے تھے دو ہزار بارہ میں ورلڈ اکنومک فورم کے لیے اور ان کے جو اخراجات تھے وہ تھے چار لاکھ انسٹھ ہزار چار سو اکیاون ڈالرز نواز شریف صاحب دو ہزار سترہ میں گئے ان کا دورہ ڈیووس ہوا سات لاکھ باسٹھ ہزار ایک سو ننانوے ڈالرز شاید خاکان عباسی صاحب دو ہزار اٹھارہ میں پرائم منسٹر کے طور پر وہاں گئے پانچ لاکھ اکسٹھ ہزار تین سو اکیاسی ڈالرز ان کے ڈیووس کے دورے پر خرچ ہوئے اور عمران خان صاحب جو ابھی ریسنٹلی دورہ ڈیووس جنگ کا ہوا ہے تو محض اٹھ سٹھ ہزار ڈالرز ان کے اس دورے میں خرچ ہوئے ہیں اب اوورال اگر غیر ملکی دوروں کی بات کریں ماضی کے سربراہان کی اور ابھی حالیہ سربراہ کی وزیراعظم عمران خان صاحب کی عاصف زرداری صاحب کے غیر ملکی دوروں کی بات کرتے ہیں اور یہ جو ڈیٹیلز ہیں یہ حکومت نے خود کابینہ کے اندر پریزنٹ کی تھی اب زرداری صاحب کے دورے کا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے دور میں ایک سو چونتیس غیر ملکی دورے کیے جس میں وہ مجموعی طور پر دو سو ستاون دن ملک سے باہر رہے غیر ملکی دوروں میں عاصف زرداری کے ساتھ تین ہزار کے قریب لوگ گئے عاصف زرداری کے غیر ملکی دوروں پر ایک ارب بیالیس کروڑ اپے خرچ ہوئے سابق صدر کے فورٹی ایٹ غیر ملکی دورے جو ہیں وہ ذاتی نویت کے تھے اور عاصف زرداری نے پچپن کروڑ اپے ہوتیلز میں قیام پر خرچ کیے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے چار سالہ وزارت عظمہ کے دوران بانویں غیر ملکی دورے کرتے ہیں ان کے ان غیر ملکی دوروں پر ایک ارب چوراسی کروڑ روپے خرچ کیے جاتے ہیں دو ہزار تین سو باون افراد نے نواز شریف کے ہمراہ غیر ملکی دورے کیے نواز شریف کے غیر ملکی دوروں کے دوران قومی ائر لائن کو بھی تیس سے چالیس کروڑ روپے کا نقصان ہوتا ہے نواز شریف کے چوبیس غیر ملکی دوروں میں سے بیس ذاتی نویت کے تھے اور انہوں نے تین کروڑ کی ٹپ اور چھے کروڑ کے تحائف بھی بانٹے وزیراعظم شاید خاکہ نباسی کے جو غیر ملکی دورے تھے وہ انیس تھے اور اس دوران ان کے غیر ملکی دوروں پر چھبیس کروڑ روپے خرچ کیے گئے عمران خان صاحب کے جو غیر ملکی دورے ہیں ان کی ذرا بات کر لیں کہ وزیراعظم عمران خان نے ستمبر دوہزار اٹھارہ سے اب تک تئیس غیر ملکی دورے کیے ہیں جن میں مجموعی طور پر تیرہ کروڑ جو ہیں اخراجات سامنے آئے ہیں تو یہ جو چیز ہے اپریشیٹ کی جانی چاہیے کہ اخراجات کم ہوئے ہیں جو وزیراعظم بننے سے پہلے سٹانس ہوتا تھا کہ جو حکومتی خرچے ہیں جو شہانہ زندگی ہے حکمرانوں کی اس میں بہتری لائی جانی چاہیے وہاں تک تو ہمیں بہتری یقینی طور پر نظر آ رہی ہے اب بات کرتے ہیں کہ جو اپنے اندرونی حالات ہیں اس میں بہتری کب آئے گی یہ پولٹکس جو ہے یہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر آج شیخ رشید کہتے ہیں کہ اپوزشن نہیں ہم اپنے خلاف خود خرابی پیدا کر رہے ہیں اس سے کیا مراد ہے آج کی پروگرام میں ہم اس سے بات کریں گے ہمارے ساتھ محمد سرفراز صاحبہ موجود ہیں لہور سے مجاہد بریلوی صاحب موجود ہیں کراچی سے اور صداقت علی عباسی صاحب امینے ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے موجود ہیں مجاہد بریلوی صاحب آپ کے تجزیہ سے آغاز کرتی ہوں سب سے پہلے تو یہ فرمائے گا کہ یہ ایک چیز میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم ویسے تو کہتے ہیں کہ اخبار پڑھنا چھوڑ دیں ٹی وی دیکھنا بند کر دیں لیکن ہم اچھی چیزیں بھی تو بتا رہے ہیں وزیراعظم صاحب کے غیر ملکی دوروں پر اگر اخراجات اس ملک کے کم کی ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے سادیہ اور شاید آپ بھی اس وقت ہوں گی اور صداقہ علی عباسی صاحب اگر اس وقت تحریک انصاف میں تھے یقینا ہوں گے کیونکہ بہت سر تو اب نئے لوگ آگئے نا پتہ ہی نہیں چلتا کہ پرانے لوگ کہاں چلے گئے کہ دو ہزار گیارہ کا خاص صاحب کا ملیار پاکستان کا جلسہ تھا جسے جو دیکھا گیا تھا لاکھوں لوگ تو وہاں موجود تھے اور کروڑوں لوگوں نے دیکھا اور وہ ایک لحاظ سے گیم چینجر پاکستان کی سیاست میں تھا تو خاص صاحب کو یہ یاد لکھنا چاہیے کہ یہ ٹیلی ویژن میں وہ جو دن دو ہزار گیارہ سے لے کر اور چودہ دھڑنے تک اول تو مجھے عشقہ لگتا ہے یہ شاید کچھ کوئی ٹویسٹ کیا گیا ہے خاص صاحب ابھی تک نہ اتنے تکبر ہے نہ اس طرح کی زبان پسلی ہوگی اس طرح کی باتوں نے نہ کہنی چاہیے نہ کہی ہوگی لیکن اگر کہی ہے تو انہیں علم ہونا چاہیے کہ آج وہ اتنے تکبردار بیٹھے ہیں اسی لیے کہ دو آزار گیارہ سے پابندی کے باوجود شریفوں اور زرداریوں کے باوجود جو ہے وہ ان کے دھرنے سے دے کر ان کو اختیار تک پہنچانے میں سب سے اہم کردار یا تو اس جہود نے کیا نوجوانوں نے جو لاکھوں کی طرح میں موجود تھے جیسے میں نے کہا کہ شاید ساری آب بھی ہوں گی یا پھر میڈیا نے یہ لوگ نہیں تھے یہ جو آج ان کے بیٹھے میں جو پچاس فوج معونین کی جو شریفوں اور زرداریوں کے ساتھ ہوتے تھے یہ خسرو بختیار یا عمر ایوب یا فلان نام بھی لینا نہیں چاہتا ہے ان لوگوں کے یعنی یہ تو تحریک انصاف ہے ہی نہیں ہوتی تو ایک تو یہ کہ خاصہ آپ کو احتیاط کرنا چاہیے میں کیا یہ بتاؤں کہ کراچی میں آ کر کتنے بار میرے پراموں میں بیٹھتے تھے کون کون سی جگہ ہم نے کور میڈیا نے ان کو نہیں کرا جاں کوئی جاتا نہیں تھا ٹرائبل ایریا میں اور پلچستان میں اچھی بات نہیں ہے اپنے بارے بتانا لیکن میرے خواہد میں اول تو ان تک یہ بات پہنچتی بھی نہیں ہوگی واقعی وہ ٹی وی نہیں دیکھتے اور واقعی ان کی سنتے بھی نہیں ہوں گے جو لوگ اگر ان کو ایڈوائزر وغیر ہے نہیں پہنچتی ہے بریبی صاحب یہ یقین رکھیں میڈیا پر جو بات ہوتی ہے نہیں نہیں جانتی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ نہ سنتے ہیں میں دعوے سے کہتا ہوں نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں بے نظیر کے بارے میں شریف کے بارے میں ایک سنتا نہیں تھا اس لیے سب تم منع کر رہے ہیں باقی بھی نہ دیکھیں دوسرے سمجھتے ہیں نہیں تھا خواہد صاحب کے بارے میں نہ یہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں مجھے احساس نے کہا ہے کہ بنی گالہ میں یا ایوان وزیارم میں جانے کے بعد اب نہ وہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں اور یہ بات افسوس سے کہہ رہا ہوں مجھے خاصہ آپ سے اس لیے ہم دردی ہیں کہ شریفوں درداریوں کے مقابل میں بلہ طور پر وہ جو آپ نے کہا کہ انہوں نے نہ ان پر کوئی کرپشن کے چارج ہیں نہ یہ اس طرح لاکھوں کرونوں روپے خرچ کرتے ہیں قوم کے ضائع کرتے ہیں ان پر ابھی تک کوئی لیکن آپ نے جو عوام جو فیس کر رہی ہے اس کو بھی تو دیکھئے نا خالی ایماندار آدمی کمیٹیر آدمی خاصہ آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے سمجھتے ہیں کہ نہیں پہنچتا وزیراعظم بھی نہیں ہو گئے لیکن جو اس وقت لیکن جب آٹا جو ہے حبیب جالب نے جب بیس روپہ کا من کا آٹا ہوا تھا تو اتھاک ایو خان کی گورنمنٹ چلی گئی تھی آٹا نہیں مل رہا ٹیمارٹس تیزنزو تیرہ روپے کر ہو گئے پیٹرول کا کیا حال ہے میں کرپشن خیر یہ میں نہیں مانتا یہ جو انٹرنیشنل یہ ٹرانسپیرسی کیا کہ ہماری ریٹنگ ریٹنگ کا لیکن میں صرف یہ افسور سے کہنا پڑے گا کہ خاصہ آپ کا اول تو یہ بیان جس کی طرف آپ نے شہرہ کر رہا ہے میں تو کرنا بھی نہیں کیا رہا تھا اور دوسری طرف جو ڈیلیور عوام کو سوا سال میں کیا ملا کیا صداقہ علی عباسی کہیں گے کہ ہاں واقعی ملگا اچھا اسی پہ آتے ہیں بلکل صحیح ہے ہم میں ذرا پہلے اسی پہ تجزیہ محمل کا بھی جاننا چاہوں گی یہ ٹھیک سر got your point میں اسی پہ دوبارہ آتی ہوں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ جو عوام کے ایشیوز ہیں وہ شاید ان کی نظر سے اوجھل رہ جاتے ہیں یا پہنچ نہیں پا رہے ہیں محمل آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ یہ تمام چیزیں جیسے آٹا بہران کا ذکر آج ہی پتا چلا کہ کوئی ابتدائی انویسٹیگیشن ہوئی اس میں اور وزیرعالہ صاحب تک وہ ریپورٹ پہنچی اور ان کو بتایا گیا کہ کہیں کوئی سیاسی دباؤ یا انتظامی ناہلی وہ سبب بنی ہے اس آٹے بہران کا پھر دوسری طرف کل میرے پروگیام میں ڈاکٹر بابا روان بھی تھے وہ بھی سوال کرتے دکھائی دے رہے تھے کہ میڈیا جو ہے یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ آٹا بہران ہے آٹا بہران ہے قیمت بڑھ گئی ہے بھائی آپ بتا دیں کہاں لائنے لگی ہوئی ہیں وہ کہہ رہے نہیں ہیں یہ مسنوی جو ہے یہ دکھایا جا رہا ہے بتایا جا رہے ایک پانک جو ہے ایک سازش کے طور پر جو ہے وہ اس کو سامنے رکھا جا رہے کہ لوگ پانک کریں آچھا سادیا میں یہ کہوں گے آپ نے شروع میں کیونکہ انٹرو میں آپ نے سارے ایکسپینسز کی بات کی اور وہ تو ابھی ریسنٹی جو خان صاحب کا ڈیووز کا ٹرپ تھا جی جی وہ تو غالباً ان کے دوستوں نے اس کے لیے پے کیا اور انہوں نے خود بھی خان صاحب نے یہ بات تو خود کہی ہے جی وہ اس کے اندر ایک بریکفسٹ ہوتا ہے اس کے اوپر انہوں نے ان دوستوں کا نام بھی لیا ہے تو میں ویسے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں وہ جس میں اکرام سینگل کا بھی شاید نام لیا انہوں نے دو دوستوں کا اور غالباً کوئی امران چودری ہے میرا صرف اتنا سے سادیا کہ یہ بحثیت پرائم منسٹر وہ کس طریقے سے وہ اپنے دوستوں سے کس طرح سے اس طرح کے سپانسر ٹرپس لے سکتے ہیں مطلب آئی رونڈ نو کہ اگر یہ کوئی اچھی ٹیڈیشن ہے کیونکہ دیکھیں ان چیزوں کے اوپر بڑے سوالات بھی پھر بعد میں اٹھتے ہیں یہی باتیں تھی کہ جس کی وجہ سے کہا جاتا تھا کہ خان صاحب کے ایٹی ایمز اور بہت سارے ان کے کچھ وزراء جو آج کل ان کے بہت ہی قریب ہیں ان کے بارے میں بھی کہ جی وہ باہر جاتے تھے تو ان کے خرچے اٹھاتے تھے یا پرائیویٹ جیٹس تھے یا اس طرح کی چیزیں تو پھر بعد میں خان صاحب نے ان کو جو ہے وہ منسٹریز دے دی یا بہت امپورٹنٹ پورٹفولیوز دے دی یا جاگی ترین صاحب بشک ڈسکوالیفائے ہوئے لیکن اس کے باوجود آپ کو پتا ہے کہ اگری کلچر پالسی اور کافی اپورٹنٹ چیزیں جو ہے پی ٹی آئی کی وہ ان کے پاس اور وہ پیلٹنگ کے اندر بھی ہوتے ہیں تو یہ سوالیاں نشان جہاں یہ تب ہی اٹھتے ہیں جب آپ پرسنل فیورز دوستوں سے لیتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گے کہ ہر دوست کو مسیوس کرتا ہے یا ہر دوست کی کوئی بینیفیٹ لیتا ہوگا لیکن 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 ان کو تھوڑا سا چیز کے بارے میں خیال کرنا چاہیے جہاں تک آٹے بہران کی بات کیا آپ نے کہا کہ بابا روان صاحب نے کل آپ کی پروگرام میں پوچھا کہ کہ کہاں ہے اور یہ سب مسنوئی ہے دیکھیں اگر یہ مسنوئی ہوتا تو پھر حکومت پاکستان جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی اپنی حکومت ہے انہوں نے امپورٹ کیوں کیا ہے پھر گردم اگر کوئی بہران ہی نہیں تھا تو پھر امپورٹ کرنے کی زورت بھی نہیں تھی پھر تو اگر آپ کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائے پوری ہوئی ہوئی ہے تو پھر آپ کس وجہ سے کر رہے ہیں اور کہتے ہی ہیں کہ شاید کلائمٹ چینج کی وجہ سے یہ نہ ہو جائے کہ مارچ اپریل میں بارشے ہو جائیں تو ہم نے پری امپٹیولی امپورٹ کیا ہے کلائمٹ چینج تو پچھلے سال بھی تھا دیکھیا ہے نا خان صاحب تو خود بلینٹری سنامی کی بات کرتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ کلائمٹ چینج تو کئی سالوں سے چل رہے ہیں تو وہ یہ تو نہیں ہے کہ اس سال کوئی علیدہ کلائمٹ چینج آنے وہ کلائمٹ پچھلے سال بھی تھی تو اصل میں مسئلہ یہ ہے سادگیاں میرے اپنے خیال میں صداقت اباسل صاحب بہتر بتا سکتے ہیں پی ٹی آئے کی جو ایک پالیسی ہے وہ ہے ڈینائل یعنی ایک چیز سب کو نظر آ رہی ہے کہ یہ بہران ہے گندم کا بہران ہے اور پھر سمگل ہوئے اور یہ تو خسرو بختیار صاحب نے خود ایڈمیٹ کیا کہ ہماری حکومت کے انڈر افغانستان میں سمگلنگ ہوئی ہے اور بہت زیادہ گندم کی ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں تو پھر بلکل سمگلنگ بھی ہوئی اور جو ایک ایک سپورٹ بھی انہوں نے کیا تو آپ کی ڈیماننٹ سپلائی کافی چین آپ کی مسئلے سب سے بڑا مسئلہ اس حکومت کا یہ ہے اب بہت سائی چیزیں ہو گئی ہیں میں بریک سے واپس آکے کٹھا جواب لوں گی صداقت علی عباسی صاحب سے کیونکہ ایک تو جو محمل سرفرا صاحب نے کہا یہ آج وزیراعظم صاحب کا کلپ کہیں پہ چل بھی رہا ہے جس میں وہ اکرام سہگل صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک اور اپنے کسی دوست عمران چودری صاحب کبھی ذکر کر رہے ہیں کہ میرا دورہ جو ہیں وہنے لوگوں نے سپانسرٹ کیا ہے ادھوائز میں افورڈ نہیں کر سکتا یہ قومی خزانے پر تو بوچ کم ہو گیا یہ والی جو محمل کی بات ہے اس پہ صداقت علی عباسی صاحب کیا رسپونڈ کریں گے ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک پروگیرم ایک بھر سے خوش آمدید عباسی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے وزیراعظم کی اور ماضی کے سربراہان کی بھی بتائے سارے جو خراجات رہے ہیں غیر ملکی دوروں پہ لیکن محمل صرفراہ صاحبہ نے ایک نکتہ جو ہے بریک سے پہلے کہ ٹھیک ہے آپ نے قومی خزانے پر تو بوچ کم کر دیا ہے لیکن دوست سپانسر کر رہے ہیں یہ وزیٹس یہ دیووز کے حوالے سے دو دوستوں کا ذکر کیا ہے بہت شکریہ سب سے پہلے تو لیٹ می اپریشیٹیو لائیو آن ٹی وی کہ جس طرح آپ نے ایک بیلنس طریقے سے بہت اچھے طریقے سے اس قوم کو دکھایا ہے کہ اس قوم کے خزانے کے ساتھ کیا مزاق ہوتا رہا کہ ایک دورہ جو عمران خان اٹھ سٹھ ہزار میں کرتے ہیں وہ نواز شریف صاحب سات لاکھ ڈالر سات لاکھ سکسٹی ٹو تھاؤزن یعنی سات لاکھ باسٹ ہزار ڈالر میں کرتے ہیں اور شاید خکان عبائی صاحب جن کی بھی موج لگی تھی وہ بھی کوئی ساڑھے پانچ لاکھ ڈالر میں وہ دورہ کرتے ہیں اور ان کے بعد آنے والا مہنگائی کے دور میں سروائیو کرنے والا وزیراعظم ان سے زیادہ مشہور اور معروف اور بڑے رتبے والا وزیراعظم جو ہے اگر وہ دورہ سکسٹی ایٹ تھاؤزن میں کرتا ہے تو آپ جیسے انکرز اور ہمارے دانشور سیاستدان اور پاکستانی عوام دیکھیں کہ یہ ایک واضح فرق ہے جو ہے تو اس لحاظ سے آپ کے چینل کو آپ کو اور ان دونوں جو آپ کے دانشور ہیں ان کا شکریہ رہی بات کہ آپ نے کہا کہ ہم نراز ہیں ہاں محمل صاحب نے جو بات کی دیکھیں بالکل آپ ویجلنڈ رہیں اگر یہ دو لوگ جنہوں نے وزیراعظم کا خرچہ اٹھایا بقول آپ کے یا بقول میڈیا کے اگر کل ان کو ریاست پاکستان سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ریاست پاکستان سے کوئی انڈیو بینیفٹ ملتا ہے آپ نے جو اگر کوئی لوگ وزیراعظم کے دو خرچہ اٹھا رہے ہیں یہ قوم پہ احسان ہے اور قوم پہ نسلوں پہ احسان ہے اور آپ کے ایک ایک روپے کا وہ احساس ہے جو پچھلوں کو نہیں تھا یاشیاں اللہ لے تلالے کرتے رہو ان کو ہے رہی بات کہ ہم میڈیا پہ تنقید بھی کرتے ہیں میں ان دونوں کے سامنے کہتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا آپ سے گلا بھی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے پہلے سال آپ کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں یا آپ معیشت میں ریفارم کریں یا معیشت میں آپ ریلیف دیں ریلیف اور ریفارم دونوں کٹھے نہیں جا سکتے آپ نے یا بجت کرنی ہے یا لوگوں کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے ہم نے ریفارم کیا مشکل سال گزارا ہمیں آپ نے ریفارم پہ تنقید نہیں اپریشیٹ نہیں کیا ہمیں جو ہم نے ریلیف نہ دینے پہ تنقید ہوئی ہم نے جب ریفارم کرنے تھے ہم نے ٹیکس کلچر بڑا کرنا تھا ہم نے آپ کی جو جو آپ کا جو آپ کا بزنس من ہے ٹریڈر ہے اس کو ٹیکس نیٹ میں لے کی آنا تھا ہم نے آپ کے امپورٹ کا ٹیل کرنی تھی کرنٹ ایک آنڈ کا خسارہ کم کرنا تھا ایک جو غریبات ہی ہیں کہ ان کو خرچہ ان کو ڈیویلپمنٹ کے فنڈ نہیں ملے تو مجھے آپ سے گلہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ہمیں تنقید کیا مہنگائی پہ اور اس کے ریفارم کا جو سائیڈ افیکٹ تھا اس طرح ہمیں تعریف نہیں ملی ریفارم کرنے پہ یہ ہمارا گلہ ہے پہلے آپ کا گلہ دور کرتے ہیں مجاہد بریلوی صاحب تعریف کیجئے پلیز اصلاحاتی میں تو صداقہ دبازی صاحب کو صداقہ دبازی صاحب کو دیگر لوگوں پر اس لیے اہمیت اور فوقیت دیتا ہوں کہ ایک تو ان کا کوئی سکینڈل نہیں منتا اور دوسرے یہ ایک پرانے کمیٹڈ ہیں لیکن محترم صداقہ دبازی صاحب یہ میں نہیں کہہ رہا آپ کے رکھے جو ڈاکٹر عشت حسین جو سوہ سال سے موجود تھے انہوں نے خود ایک بھری محفل میں کہا میڈیا نے دکھایا کہ ہم ریفارم جو کام انہیں دیا گیا تھا بڑے سینئر سینئر نہیں میرے استادوں کی جان رکھتے ہیں انہوں نے کہا ہم تھانا کلچر نہیں بدل سکے ہم گوڈ گورننٹ دینے میں ناکام رہے پھر آپ کے شبر زہدی صاحب کا بیانے میں نہیں کہہ رہا کہ ہمارا ٹیکس کا نظام یہ فیل ہو گیا ہمارے سسٹم نہیں چلا میں نے انہوں نے کہا کہ جب آپ نے شبر زہدی صاحب نہیں سنیں جب شبر زہدی جو بھی تھی جب شبر زہدی اور ڈاکٹر جیسے ایکنومک منیجر سوہ سال بعد یہ اطراف کرے کہ ہم ناکام رہے تو سوری چوچے ان کو ریزائن دینا چاہیے یہی نہیں بلکہ ان کو سوہ سال کی نوکلی کے پیسے واپس دینا چاہیے ایسا ہے نہیں میں نہیں کہہ رہا یہ تو آپ جن ریفارمز ہوں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ میں ریکارڈ بیان کہہ رہا ہوں آپ نے ضرور نظر سے گزرا ہوگا آپ کے یہ اور بھی مثالیں میں دے سکتا ہوں لیکن مجھے ان دو باتوں کا ہی جواب دیتی ہے دکٹر رشرتز کا چلیں جواب لے لیں ٹھیک ہے آپ کی جو تنجیز ہے اس کو میں مسبت لیتا ہوں لیکن میں آپ کو آپ کو موڈیز کی ریٹنگ جو منفی سے استحقام ہے جو ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہمارے اٹھائیس پوائنٹ اوپر گئے ہیں جو پاکستان کی بزنس کمیونٹی میں نے ریکارڈ پاکستان پہ ٹرسٹ شو کیا کہ آپ کی سٹاک مارکٹ اوپر گئی ہے جو آپ کا نواز سے اتصابی منیجر جو روپیہ سرخیوں میں چھپا ہے ہیڈ لائن میں چھپا ہے ہیڈ لائن میں اتصادی منیجر کہہ رہے ہیں چاہے وہ پاکستان کا ٹورزم ٹریول ایڈ وائزنی کی رپورٹ یہ ساری ہماری اچیمنٹ سے ہاں ہی ہو نہیں تھی وہ ہوئی آپ کا ڈائی ارب ڈالر کا فورن انویسمنٹ آئی آپ کا ریزرور کا سٹیبلائز ہونا پاکستان کو خدا نہ خاصتہ ایک دیوالیہ پن سے بچایا ان کی تعریف کریں ضرور اپنے خلاف ہم خود خرابی پیدا کر رہے ہیں تو یہ شیخ رشید صاحب کو جو اب ایک دم خرابی نظر آ رہی ہے اور یہ لگ رہا ہے کہ جی حکومت خود ہی کر رہی ہے پیدا وہ کس خرابی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں دیکھیں سادیا یہ شیخ رشید صاحب والے کومنٹ پر آنے سے پہلے میں صداقت عباسی صاحب کو کہوں گی کہ یہ پاکستان بزنس کاؤنسل نے کل ٹویٹس کی تھی کوئی سات آٹھ ٹویٹس کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے سیون پنٹ فائیو سینٹ پر یونٹ کاؤس اہمیں ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے کی تھی اور اب وہ ستر پسنٹ بڑھا دی کہ یہ یوٹن ہے پھر انہوں نے اور بھی زیادہ یوٹن یہ میں معیشت سے ریلیٹڈ بات کر رہی کی بات بریلی صاحب سے کر رہے تھے تو میں انہوں نے کہو کہ پاکستان بزنس کاؤنسل کہہ رہی ہے کہ اتنے یوٹنز لیے سکومت نے کہ یہ ہمارے بزنسز کو بہت سخت نقصان پہنچا رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہی یہ بریلی صاحب نہیں کہہ رہے یہ پاکستان بزنس کاؤنسل کہہ رہی ہے جہاں آپ نے شیخ رشید صاحب کی بات کی اب دیکھئے یہ بات درست ہے یہ جو آٹے بہران کی جس طرح میں شروع میں بات کر رہی تھی اس کے لیے سب سے پہلے شیخ رشید صاحب بولے کہ اس کے پیچھے کون ہے پتا کر رہے ہیں پھر علی زیدی صاحب نے حامد میز صاحب کے شو پہ کہ اس کی نسیگیشن ہونی چاہیے پھر اس کے بعد گورنر سرور صاحب مجاب کے گورنر ہیں انہوں نے کہا ہم لوگ کیا کرے آٹے کا بہران ہے مطلب ان کے اپنے وزیر اور مشیر اور یہ سب لوگ بات کرے کہ آٹے کا بہران ہے اور پی ٹی آئی کے کچھ باقی لوگ شیخ رشید صاحب بھی بات صحیح کہہ رہے کہ پی ٹی آئی اس قسم کی چیزیں کر رہی ہے جس کے درستے ان کو خود نقصان ہو رہے ابھی جو شروع میں بریلی صاحب نے بھی بات کی میڈیا کے اوپر خان صاحب کرتیسائز کر رہے اور یہ پورے میڈیا نے پھر اس چیز کے اوپر تنقید کی کہ خان صاحب آپ میڈیا کی دارلنگ تھے آپ جہاں پہنچے ہیں اس میں میڈیا کا بہت قلیدی کردار ہے آج آپ آپ اپوزیشن میں تھے تب آپ بہت اچھا لگتا تھا میڈیا کیونکہ گورنمنٹ کی اکاؤنٹ بیلیٹی کرتا تھا یا گورنمنٹ سے سوال پوچھتا تھا یا گورنمنٹ پر تنقید گیتا تھا کیونکہ میڈیا تو وچ اگر کوئی گورنمنٹ نہیں پرفارم کری یا گورنمنٹ کی کوئی ایسی چیز تو آج میڈیا تو وہی کردار ادا کر رہے ہیں میڈیا نے اپنی پالیسی شاید اس طرح سے شفت نہ کیا وہ اس لئے کرتے ہیں اگر اس حکومت کی پرفارمنس کوئی کار کردگی اچھی ہوتی تو ضرور اس کہ میڈیا اس وقت اچھا لگ رہا ہوتا تھا اور آج اچھا نہیں لگ رہا ہے وزیراعلہ پنجاب تو کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں کوئی فورڈ بلوک نہیں ہے کوئی پریشر گروپ نہیں ہے سو یہ صرف معاملہ ترقیاتی فنڈز نہ ملنے کا ہے وہ ملنا شروع جائیں گے ان میں امران جن کی ملاقات بھی کل غالبا شاید وزیراعظم سے بھی ہو جائے کیونکہ وہ بھی جا رہے ہیں لہور دورے کے لئے میں ایک جملہ بول دوں میں نے کہا کہ ہمیں میڈیا کے دونوں کرداروں کا بلکل پورا ادراک ہے ہم آپ کی جو تنقید ہے اس کو مصبت لیتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میڈیا اس کو زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا میں نے بارہ کہا کہ ہمارے اکنومک ایڈوائزز کہتے ہیں میں نے جو آپ کو فیکس بتائے میں صرف ایک جملہ بولوں بزنس کمیونٹی کا ایکشن شو ہوتا سٹاک مارکٹ میں اور ریکارڈ اگر بڑھئیے اور آپ کے سامنے روپیا کتنا گر رہا تھا رکا ہے اور دیگر جو آپ میں نے اشاریوں کے بات کی وہ سارے فیکٹس ہیں اور گروت بھی آپ کی ایکسپورٹ ہے وہ بھی بڑھنا شروع ہو گیا فارن انویسمنٹ بھی آنا شروع ہوگی ایک چیز کیونکہ آپ نے ذکر کیا ہے میں اس پہ حوالہ بھی دیتی چلوں کہ میڈیا کو ضرور بلیم کریں اور یقینی طور پہ وہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ پہ وہ گڑبر ہوئی لیکن آپ کے اپنے لوگوں کا بھی جو رد عمل تھا پڑھے بغیر جس طریقے سے وہ ڈیفینڈ کرنے آگئے اور یہ کہ اس ریپورٹ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اور یہ تو سازش ہے یک طرفہ طور پر اس کو مصرد کر دیا اب وہ کل پتا چلا کہ جناب وہ ٹرانسپرنسی جنہوں نے منفی ریٹنگ دی اور وہ بھی لکھ رہے ہیں کہ جی دوہزار پندرہ سے دوہزار سترہ تک ہے اور دوسری نے کہا دوہزار سترہ کے عداد و شمار ہیں تو آپ کے شہزاد اکبر صاحب نے فردوس عشق قوان صاحبہ نے تو پریس کانفرنسز ہی کر دی میں یہ نہیں کہتا کہ حکومت میں بیٹھے سارے لوگ بڑے مہان ہیں اور بڑے پرفیکٹ ہیں ہم بھی ریگلر گلتیاں کر رہے ہیں اور گلتیاں بعض وقت ایسی گلتیاں ہیں جو دیفینڈ کے قابل نہیں ہیں لیکن میں تیسی جو میں بات کر رہا ہوں ایکانومی کے اگر بیس ہرب ڈالر کا خسار ہے آج وہ کم ہو رہا ہے اس کے ایفیکٹس بعد میں آئیں گے اگر ہم نے انٹرس سیٹ بڑھایا ہے اگلی بات ہم نے واقعی خرچے کم کرنے کے ویسے ہم نے ایم ای نیز ایم پی ایس آیا ہے کوئی بی این پی سے آیا ہے وہ اپنے نظریہ سے ووٹ لے کے آئیں ان کو اپنے ہلکے کا پریشر ہے مہنگائی کا دباؤ بھی ہے لیکن میں آپ کو یہ جتنی اکانومی میں سمجھتا ہوں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ چار چھ مہینوں میں کام ٹھیک ہو رہے ہیں تھیری کا نہیں ہے کہ جناب وزیراعلا سے اختیارات انتظامی سارے واپس لیے جاتے ہیں اور وہ خود ہی کوئی پریشر گروپ بنا دیتے ہیں اختیارات واپس لینے کے لیے بیس لوگوں کا یہ ساری باتیں کچھ نہ کچھ ہوتی ہیں کیونکہ نہ ہمارے پاس میاں نواز شریف وزیراعظم ہوتے ان کے چھوٹے بھائی وزیراعلا ہوتے ان کے بتیجے ڈیفیکٹو ہوتے اور خزانہ پہ اپنا ثمدی بیٹھے ہوتے تو ہم بھی اکٹبر مل کے آپس میں کر لیتے ہمارے ہم میں ہوں تو میرے دس پارٹی کے کمپیٹرز ہیں اگر بزدار صاحبے تو خاندانوں کی عادت ہے بریمی صاحب سننے پڑی آج انٹرسٹنگ باتیں لگی مجھے عباسی صاحب کی کہ آپ لوگ کو خاندان کی عادت پڑی ہوئی ہے دیکھیں ایک تو سادیا مومل بھی بیٹھی ہیں میں آپ بلوچستان کا ذکر کر رہی تھی نا sorry to save یہ پارٹیاں یہ پارٹیاں نہیں ہیں بلکہ بیشتر کمپنیاں ہیں عمران خانداری بھٹوس خاندان کے بغیر پی بیس پارٹی نہیں شریفوں کے بغیر نون لیگ نہیں خان صاحب کے بغیر تحریک انصاف نہیں sorry to save وہ اپنے کچھ چھوڑ دیں ان کی جکرانیوں بجرانیوں قریش گلانیوں کاکڑوں انوں کی بکٹیوں اپنی سیٹیں ہوں گی یہ سب جو آپ جو دیکھ نا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بلوچستان میں جو مہموی ہمیں پتہ کہ کہ ان کی دوریں مچاؤ پھر کس طرح انہیں راضی کے آجاتا ہے تو اس کو seriously مت لیجئے sorry تو بڑے میں guarded لفظ میں کہوں گا یہ بات تیہ ہو چکی ہے کہ اسلام بریوی صاحب یہ جو 20-22 لوگ کا گروپ ہے یہ وزیر آلہ کے خلاف ہے اگر یا ان کی ایمان پر یہ بنا ہے کیونکہ ان سے بات چھرے تو کہتے ہیں ہم تو بزدار صاحب کے خلاف نہیں ہے آپ بھی جانتے ہیں سادیا سادیا آپ بھی سینئر جنرلسٹ ہیں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں میں دعوی سے کہتا ہوں کہ کوئی عمران خان کے سامنے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کھڑا ہو جائے یا ایم پی اے انہی کی ویسے ہیں ایم اے نہیں انہی کی ویسے ہیں خاندانوں والوں کو چھوڑ دیں چند بڑے بیشتر یہ جو کراس جی کے چودہ ایم اے اپنے ووٹو سے آئے ہیں یہ پوری نووے فیصد ایم پی ایم اے خان صاحب کی ویسے ہیں یہ کچھ تھوڑا کہتا ہوں آپ دیکھ لیے گا یہ میمل بتانے میمل سے پوچھیں میں بلکل انہی سے پوچھ رہی انہی کی طرف جا بلکل اور یہ زیادہ بتا بہتر پتا پائیں گی بلوک بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں کبھی کوئی گروپ نہیں کچھ بھی نہیں وزیراعظم صاحب کے سامنے اگر ملاقات ہوتی وزیراعظم کے خلاف کسی نے بنوا ہے ہوا کیا دیکھیں سادیا بات یہ کہ یہ جو فوروڈ بلوک کی بات ہو رہی تھی یہ کافی پہلے سے ہو رہی تھی پھر پی تی آئی کہ انہوں نے کہ بیس نہیں تیس ہیں یہ اصل میں دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ بائیس شاید ہو سکتا ہے بائیس ہوں تی تی سو یہ خان صاحب کے سامنے تو نہ مانیں کہ ہم فوروڈ بلوک ہیں یا ہم آپ سے الہیدہ ہونا چاہتے ہیں اس طرح کی بات ہیں لیکن ایک بات تو ضرور ہو رہی ہے پنجاب کے اندر اور وہ یہ ہو رہی ہے کہ پنجاب کے اندر کیا ان ہاؤس چینج ہو گی اس کی بات تو حمزہ شہوارز نے بھی تھوڑا سا اندیا دیا اس کا اندیا تو تھوڑا بہت چودری برادران نے بھی دیا وہ اس طرح سے نہیں بات کرے لیکن بیچ میں آپ کو پتہ ہے کہ جب تک ان کی سٹیٹمنٹ خان صاحب میرے ساتھ کمفٹیبل نہیں ہے تو یہ جو چیزیں ہیں جب ان کے آلائز اور خاص طرح پنجاب کے آلائز کیونکہ پنجاب میں دیکھئے مجوریٹی تو نون لیگ کے پاس ہیں یہ بھی شکبہ کیا کہ چودری شجاعت صاحب جرمنی سے اپنا علاج واپس کرا کے آئے تو خان صاحب نے پوچھا بھی نہیں خیریت بھی دریافت نہیں سادیا میں آپ بتاؤ کہ خان صاحب نے بین ازی بھٹو شہید ہوئے جو ہے وہ بارہ سال ہو چکے ہیں لیکن خان صاحب نے آج تک ان کی فیملی سے افسوس نہیں کیا وزاداری نہیں ہے خان صاحب میں تو میرے حال میں چودری صاحب بغیرہ ادھر تو ان کی مجوریٹی بھی نہیں تھی ادھر تو انہوں نے حکومت اعتحادیوں کے ساتھ بنائی خاص طور پر کاف لیگ تو کاف لیگ اگر آج الہیدہ ہو جائے یا وہ ایک گریٹر مسلم لیگ کا حصہ بن جائے جب بھی اشارہ آئے گا دیکھیں اگر شہباز شریف اور حمزہ شہباز اور ان سب کا اگر آپ confidence دیکھیں یا ان نیو نیریٹیو دیکھیں کیونکہ ان کو سبکی ہوئی جس طریقے سے ان نے ووٹ کیا ان کے ووٹ کو عزت دو بیانی ہے کو بڑا نقصان پہنچا تو اب اس چیز کو ڈائیویٹ کرنے کے لیے اپنے ووٹر کو بات کرے کہ ہو سکتا ہے پنجاب میں ایک ان ہوس چینج جو کے غیر آئین ہی نہیں ہوگی تو میرے خیال میں کہ اسمان بزدار صاحب کے ساتھ بہت لوگ کالی پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ پی ٹی ہوں بن رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ اگر بزدار صاحب اور ان کی پرفارمنس سے اپنے لوگ ایسے نالا ہوتے رہے تو شاید ان کو تقویت مل جائے گی ان کی مہم کو دیکھیں میں نے آپ کو بریک میں بتا رہا تھا کہ جہاں تک مرکز کی بات امران خان صاحب کے کوئی حجاب میں چونکہ بزدار صاحب کے قد کے اور بہت سارے لیڈرز ہیں تو ظاہر ہے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان کا چانس ہے اور ایک جگر میں آپ کو یقین لاروں کال عمران خان صاحب کی میٹنگ ہے کال آپ کو آپ کی خبریں چال لیوں کہ سب سکون ہے میرا نہیں خیال کہ لوگ سمجھتے ہیں جتنی مصیبتوں میں فسی ہے شہباز صاحب واپس آنے سے ڈرتے ہیں کہ ان کو چودری شگر مل کیس میں پکڑ جائیں گے منی لانڈرنگ میں وہ آکے کیس بگتیں گے یا آکے کوئی گورنمنٹ چلائیں گے آپ کا کہ خیال ہے وہ بیٹے ہیں وہ بیٹے جو بھاگے ہیں نہیں لیکن وہ آپ نے سنا ہوگا آخر ہمارے چینل نائنٹی ٹو نے یہ خبر بریک کی تھی کہ جو لندن پلان ان کا بن رہا ہے اس کے مطابق شہباز شریف صاحب خود وزارت عظمہ کے امیدوار ہوں لو موریل ان کا ہے کہ وہ کیسے میں فسے ہوئیں اور ان کا ایکسپیکٹیشن سے کم ووٹ بھی ملیں اور اس کے بعد ان کا نیریٹیو بھی کبھی یہاں تھا کبھی وہ اداروں کے خلاف تھی آج اداروں کے حق میں بیان دے رہے ہیں مریم صاحبہ جو بڑی شون شان کر کے بولتی تھی آج کل خاموش ہیں اس ساری باتیں ان کے اندر ڈی موریلائز ہوئے ہیں وہ اس لئے باتیں کر کی اپنے ورکر کو آلائیو رکھنا چاہتے ہیں ادروائز میں اگر پلٹیکل ورکر کے طور پر دیکھوں عمران خان کے قد کارٹ کھا اور پنجاب گورنمنٹ یا ایون کے پی گورنمنٹ میں کوئی ایسا کوئی اس وقت ایلیمنٹ نہیں ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے جو تھی یا جس حالت میں اپوزیشن ہے کوئی ہمیں خطر کرنا چاہیے لیکن گورننس کو اپروف کر رہے ہیں یہ میں مجاہد بریلیس صاحب سے بھی جان لیتی ہوں کہ یہ جو واقعی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا بقول ڈاکٹر شاہد کہ بھئی ہم جلدی واپس آنے والے ہیں جلدی انہا اس تبدیلی آ جائے گی حکومت کے دن گنے جا چکے یہ واپس جانے والی ہے اور اب ایک نئی مہم ہمارے ساتھ شروع کریں لہو گرم رکھنے کیا ہے ایک بہانہ پلٹنا جھپٹنا سادیہ دیکھیں ایک بات ہے کہ میں ہمیں اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے لیکن ایک بات تہہ ہے پاکستان کی سیاست میں شریفوں زرداریوں کی واپسی اب نہیں ہونی ایک بات یہ بلکل تہہ ہے عمران خان صاحب نے ڈیلیور نہیں کرا تو یہ نہیں ہے کہ اگر ڈیلیور نہیں کریں گے وہ یہ جب ووٹ کو عزد دو یہ جس طرح ووٹ کو کچھلا ہے زرداریوں شریفوں نے یہ چھوڑیے باتیں انہوں نے کیا کیا سلوک کیا ان ووٹروں کے ساتھ سب کے سامنے آج ملک کو جہاں پچھا ہے خان صاحب کا میں ابھی بھی یہ کہوں گا یہ خان صاحب سے بہتر متبادل نہیں ہے خان صاحب نے صرف ہمیں شکایت یہ ہے کہ ہم ایکسپیٹیشن زیادہ تھی ہیں انہیں ڈیلیور کرنا چاہیے ان کے پاس ابھی وقت ہے اور اگر آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ شریف اور زرداریوں کا بیانیاں بگ جائے گا میں اس کو ٹوٹلی مکمل طور پر رت کرتا ہوں اور میں نے کہا لیا جو میں نے اپنی شکایت کا ناراضگی کا بلکہ جو ایک لوگوں کے جو ایک اوبزرویشن یا پرسپچن ہے وہ بیان کیا ہے ابھی بھی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے اوورال اگر ان کی پرفارمنٹ دیکھی جائے میں ایک کار کردی معاشی حوالے سے نہیں کہہ رہا خان صاحب ان لوگوں کے مقابل میں بدر جا بہتر پاکستان کے عوام کی چوائز ہیں اور ہوں گے ہاں نہیں کریں گے تو ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو مادی کے اوورال اگر ان لوگوں کے ساتھ دعا ہے یہ صحیح اب محمد صلی اللہ صاحب یہ مسئلہ جو ہے امران خان صاحب کے بھی اگر آپ بات کریں اصلاحات سے صداقت علیہ عباسی صاحب نے بھی بات شروع کی تھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ٹائم ہی کتنا ہوا ہے اصلاحات جو ہے ماضی میں کسی نے توجہ نہیں دی اداروں کو مستحکم کرنے کے لیے کسی نے کوئی بات نہیں کی عوام کو ہاں مختلف پروجیکٹس کے اندر سبسیڈی دیئے کہ ریلیف مل جاتا تھا تو اس لیے کوئی اس حالے سے بات نہیں کرتا تھا آپ کو نہیں لگتا کہ واقعی ان کا اس دلیل کے اندر تھوڑا وزن ہے تھوڑی جان ہے کہ مزید وقت درکار ہوگا ان مشکلات سے نکلنے کے لیے یا یہ آٹا بہران چینی بہران یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اگر فیل فور حل نہ ہوئی تو حکومت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے سادیا میں تو کہوں گی کہ دیکھیں میں چاہتی ہوں کہ کوئی نیشنل گورنمنٹ کوئی ان ہاؤس چینج نہ ہے بے شک وہ غیر آئینی نہیں ہوگی ان ہاؤس چینج لیکن میں چاہوں گی کہ نہ ہو اور میں چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئے کی حکومت اپنے پانچ سال پورے کرے وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ایک ہی بار سب کو پتا چل جائے کہ کیا واقعی یہ پانچ سال بعد بھی یہی کہیں گے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا کیونکہ ابھی تو اگر کوئی ان ہاؤس چینج ہوئی تو جس طرح صداقت آباسی صاحب نے کہا کہ سوا سال میں تو کوئی ٹائم ہی نہیں ریفارمز کا دیکھ یہ پرائیورٹی اس کی بات ہے آپ ماضی کی حکومتوں سے تو فرق ہے آپ تو دلی کنارے پی آئے تھے آپ لوگوں نے تو کہا تھا ہماری پرائیورٹی ہی پلیس ریفارمز ہے ہماری پرائیورٹی ہی ہے کہ ہم جو ایڈکیشن ریفارمز کریں گے ہماری پرائیورٹی ہے کہ ہم ہیلس ریفارمز کریں گے باقی سارے سیکٹریس کے ریفارمز کریں گے آپ لوگوں نے کوئی ریفارمز نہیں کیا I'm sorry لیکن یہ کہ چلے کوئی بات نہیں سوا سال بھی بہت کم ٹائم ہوگا میں چاہتی ہوں پانچ سال پورے کریں and I hope کہ یہ پانچ سال کے اندر ڈیلیور کریں اور اگر نہیں کریں گے تو یہ خود کو ایکسپوز کریں گے پھر وہ شیخ رشید صاحب بلی بات ہی ٹھیک ہوگی کہ ہمیں اپنے لئے خود ہی کافی ہیں خود ہی خراب ہی اپنے لئے پیدا کریں I have to wind up ہے بہت بہت شکریہ محمد سرفراہ صاحبہ مجاہد بریلوی صاحب صداقت علی عباسی صاحب پرگیم میں جوئنگ کرنے کے لئے that's all for tonight I'll see you tomorrow انشاءاللہ اجازت دیجے خدا حافظ